اسلام علیکم میں آج آپ کو بتاؤں گی سلم کے کمیز سے ناب لینے کا صحیح طریقہ سلم کے کمیز پر کمیز پر ن resp째 رنگ نکال لیں اس کو پریس کر لیں پریس کرنے کے بعد اس کو صدہ بچھا لیں پہلے اس کی لینے آئی ہے کہ کمیز کی لمبائی پہلے ہم لمبائی لیں گے ہم اس کی لمبائی لینے کے لیے ہم نے یہاں سے لمبائی نہیں لینہی جہاں سے وازو باٹیچ ہوتا ہے ہم نے یہاں سے لینی جہاں پہ گلہ بنا ہوتا ہے گلے کے ساتھ سے ہم نے یہاں سے ایچس ٹیپ رکھنی ہے اور نورمال طریقے سے نہ کمیز کو زیادہ پھینچنا ہے آپ نے ایچس ٹیپ اور کمیز کو برابر رکھتے ہوئے یہاں پہ اس کی لمبائی لینی ہے تو میرے یہ لمبائی آ رہی ہے تھرٹی نائن انج تھرٹی نائن انج پہ آپ نے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے آپ کسی پیش پہ یہاں پہ لکھنے لمبائی چڑائی کے لئے آپ نے پہلے دونوں گھیروں کو ناب لیا ہے اکثر ہی ہوتا ہے کہ جسے گھیرے پہ پیش لگا ہوتا ہے یا اس کی لینس لگی ہوتی ہے تو وہ یہاں سے اس کا کھچاؤ ہوتا ہے تو اس کی بیر کے نسب سے فرانچ ہوتا ہے وہ کم آ رہا ہوتا ہے تو پہلے آپ ناب لیں اگر کم آ رہا ہے تو آپ بیر کی لے لیں یا آپ نے یہاں سے اس کی چڑائی لینے ہے اگر یہاں پہ کوئی فرق آ رہا ہے تو یہاں سے اس کی چڑائی لیں یہاں پہ کوئی سلائی نہیں ہوتی تو یہ میرے گھیرے پہ کوئی فرق نہیں آ رہا تو میں اگر سے ہی اس کی چڑائی لوں گی گھیرے کی چڑائی ہے جی 20 انج آپ نے لکھنا ہے چڑائی بیس چڑائی لینے کے بعد آپ نے لینا ہے جی تیرے کا ناف تیرے کا ناف اس طرح لینا آپ نے گلے کو سی بٹھا لینا ہے یہ تو میرا بند پٹی والا گلہ ہے اگر آپ کا گلہ گول اور کھولا گلہ ہے تو آپ نے اس طرح گلے کو اس طرح پکڑنا یوں گھنچے کھولنا نہیں ہے گلے کو اس طرح رکھنا ہے سیدھا آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے تیرے کا نشان تیروں کو نافنا اس طرح یہاں جہاں آپ پہ بازو جڑا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے رکھنی ہے جسے اور یہاں تک تو میرا تیرہ آرہا ہے چودہ انچ یہاں ہم لکھیں گے تیرہ چودہ انچ اس کے بعد ہم یہاں سے لیں گے سامنے سامنے کناپ جو ہم کٹنگ کرنے کے دوران ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے پلانٹ کو ہم نے ڈیپ کٹنگ کرنی ہے کمیز کی یہاں تیرے سے تو یہاں سے سامنے کناپ لینا ہے تو یہ میرا آرہا ساڑھے بارہ تیرے کے آگے آپ نے جہاں پہ چودہ لکھا آپ نے پلس ڈال کے آپ نے آگے لکھ دینا جی ساڑھے بارہ اس طرح آپ کو یاد رہے گا یہ تیرے کے دو ناپ ہوگے اس کے بعد آپ نے لینا ہے چیسٹ کا ناپ تو چیسٹ کا ناپ آپ نے یہاں سے جہاں سے بازو یہ بگر ہے اس جگہ سے بازو جڑا ہویا ہے اس جگہ سے آپ نے پکڑنا ہے اور اس طرح صحیح آپ نے مارجن کو باہر نکالنا ہے یہاں سلائی سے پکڑ کر آپ نے یہاں سے ناپ کرنا ہے اور اسی طرح دوسری سلائی سے بھی آپ نے برابر ہے سٹیپ اور کمیز کو آپ نے برابر رکھنا ہے تو یہ میرے چاسٹ کا آرہی ہے ساڑھے انیسی جہاں سے آپ کو یہ نظر آرہا ہوگا یا گھرائی میں جو بلائی ہوگی ہے یہ آپ کی فٹنگ ہوگی تو آپ نے یہ فٹنگ کا ناپ لینا ہے اس طرح یہ آرہا ہے میرا ساڑھے سترہ ہے تو آپ نے لکھنا ہے فٹنگ ساڑھے سترہ اس کے بعد آپ نے لینا ہے ہیپ کا ناپ ہیپ کا یہ ناپ ہے جہاں پہ آپ کی چوک بند ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ یہ چوک والی جگہ پہ یہاں پہ یہاں سے آپ نے رکھنا ہے یہ آپ کا ہیپ کا ناپ ہے یہ آرہی ہے بیس انچ ہیپ لکھنا ہے آپ نے بیس انچ یہ ہماری کمیز کا ناپ ہو گیا اس کے بعد آپ نے بازو کا ناپ کرنا ہے یہ بازو کی لمبائی آپ نے لینے ہی اس طرح اکیس انچ بازو کی لمبائی آ رہی ہے اکیس انچ اس کے بعد آپ نے بازو کیا کندے کا ناپ لینا ہے آپ نے اس طرح کھولنا ہے اس کے جوڑ سے پکڑنا ہے یہاں سے جہاں سے یہ کمیز کے ساتھ اٹیچ ہوا بازو یہاں سے پکڑنا ہے اور آپ نے اس طرح سیدھا رکھنا ہے یہاں سے جہاں سے یہ کندہ جڑا ہوا ہے اس جگہ سے نہیں رکھنا آپ نے آپ نے یہاں سے رکھنا ہے اور یہاں تک اس جگہ والی جگہ تک لینا ہے جو بہرائی والی جگہ ہے جس میں یہ بازو جڑا ہوا ہے وہاں تک آپ نے لینا ناکھ میرا یہ کندھا آ رہا ہے ساڑھے آٹھ blogs تو بازو تو اگر آپ نے یہاں پہ کلاس لگا کے لکھنا ہے ساڑھے آٹھ PARK اس کے بعد اگر آپ کا اس طرح کا بیل بازو بنا ہوا ہے تو آپ نے پھر آگے کا ناپ لینا ہے بازو کی آپ نے یہ لینا ہے آگے کا ناپ موری کا ناپ دیا رہا ہے ساڑھے ساٹھ انج اور اس کے بعد آپ نے بازو کی پٹنگ کا ناپ لینا ہے یہاں سے پٹنگ ہوتی ہے بازو کی تو یہ آرہا سات انچ اسے کیا گیا اپلا سٹار کے لکھنے سات انچ تو یہ آپ کے پورے بازو کا ناپ ہو گیا یہاں پہ ایک لائن میں اپلا سٹار کے سارے بازو کا ناپ لکھنے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں جب ہم قٹنگ کے دوران یہاں سے اب قٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم سات انچ یا ساڑھے سات جو کوئی بھی ناپ ہوتا ہے ہم کندہ لے رہے ہیں پھر ہم پھوٹنگ کا نشان لگاتے ہیں تین ہم نشان لگا رہتے ہیں ہم یہ اس کا لگاتے ہیں جی چاک کا نشان لگاتے ہیں تو وہ ہر کسی کا سائز ایک نہیں ہوتا وہ ہائٹ کے حفاظ سے ہوتا ہے یعنی کہ کسی کی ہائٹ لگا زیادہ ہے ہونکہ کمر لمبی ہوگی تو ان کی یہ چاک بھی زیادہ بند نیچے ہوں گے ان کی پھوٹنگ بھی نیچے آئے گی تین کی چاک کے اوپر ہوں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے اس سے آپ نے چاک اوپر ہوتا ہے اس کے بعد جو ہم پٹنگ کا نشان لگاتے ہیں تو آپ نے یہی پٹنگ جگہ سے پکڑنا ہے اس طرح اس طرح رکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے ناغنا ہے گلے کے اوپر سے دوبارہ تو یہ میری آری ہے ساڑھے تیرہ انچ پیج تو آپ نے اسی کے آگے آپ نے لکھ لینا پلاس ڈال کے ساڑھے تیرہ انچ کیونکہ جب ہم کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی دنیا آئے ایک ہی دفعہ انچسٹر کے ساتھ ساتھ پٹنگ چاسٹ اور لپ کے نشان لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری پٹنگ کا ناغ ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے یہ کندے کا ناغ دینا ہے کیلئے ہم نے کتنی انچ پر کندرہ کٹنگ کرنا ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہوگا آپ کو یہاں سے رکھنے سے سمجھ نہیں آئے گی تو آپ نے یہی والی بند جگہ اٹھانے ہے چاسٹ والی جگہ یہاں سے آپ نے اس طرح کمیز کو فول کرنا ہے اس طرح اس طرح فول کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے لینا ہے اس کو یہاں سے لینا ہے آپ نے اس کو کندے کو یہاں سے لینا ہے تو میری کندے کی لمبائی آ رہی ہے آٹھ ہنچ آپ نے اسی کہاں میں پر اس کیلئے آپ کو رشمی کمیز کا ناغ لینا ہے اس کیلئے آپ کو لون کا ناغ نہیں لینا ہوگا اگر آپ لون کی کمیز لائک کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو لون یا کارٹن کی کمیز ناپ کے لئے لینے ہوگی اس میں کوئی فرق نہیں آگا اگر آپ کوئی اور موٹی کمیز خدر کی یا کسی چیزی کر رہے ہیں تو آپ نے اس حساب سے اس کا ناپ لینا ہوگا لیلن کا کبرا جوتا ہے وہ دھونے کے بعد دوبارہ کلوز ہو جاتا اور پہننے کے بعد بکھول جاتا اس کا ناپ آپ نے کسی سوٹ کے لئے بھی نہیں رکھنا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگتی ہوگی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب رہے ہیں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ